جہاں ہم بجٹ پر چرچہ کر رہے ہیں تو سوہ اکرک سے ہم لوگ بجٹ کے اس دائرے کو یہاں تک پہنچانے میں سفل ہوئے ہیں تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں بھارت کی پراشین اس براست اور پرمپرا کا مارک درسن بھی ہے میں دیکھتا ہوں دوہزار پندرہ سولہ میں پردیس کا بجٹ تین لاکھ دوہزار چھہ سو ستاسی تسملت تین دو کروڑ اوپے کا تھا اور آج ہم لوگ کل پانچ ورس کے دوران ہی ایک نیک نیتی کے قارن پردیس کی وجٹ کے اس دائرے کو پانچ لاکھ بارہ ہجار 860.72 کروڑ اوپے تک پہنچا کر کے لے کے گئے ہیں اس سرکاروں کا ویجن ہے سرکار کی سوچ ہے ایک سکاراتمک سوچ بکاس کی ایک سکاراتمک سوچ بنا بھید بھاو کے سماج کے پرتیک تپکے تک ساسن کی کلیانکاری یوجناؤں کو پہنچانے بنیادی دھانچاکت وکاس اور عودیوگک نیویس کے ساتھ ساتھ سمگر وکاس کی ان پرکلپناؤں کو آگے وڑھانے کی دستان میں جو کارے پرارم ہوئے ہیں اس کا پینام ہے کہ ہم لوگ ہر ایک چھیتر میں پردیس میں پسلے تین ورسوں کے دوران نیاپن دیکھنے کو ملا ہے لوگوں کے منمک بسواس زاگرت ہوا ہے صحیح معنی میں بجٹ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے بسواس کا پرتیک بن کر کے اتر پردیس کا یہ بجٹ دیکھنے کو ملا ہے اس کے پیچھے رام چریتر مانس کئی بھاو بھی سپسٹ دیکھتا ہے کہ جہاں سمتی تہاں سمپتی نانا جہاں کمتی تہاں بیپتی ندھانا اس لئے سرکاریں بیپتی کا کارن تھی کیونکہ وہاں پر ایک سکاراتمک سوچ پردیس کی وکاس کے لئے نہیں تھا ایک نکاراتمک تا تھی ایک سنکیڑتا تھی ایک سوارتھ تھا تو سوہ بھائی کو اسے سوارتھ ہوگا تو پرمارتھ نہیں ہو پائے گا سنکیڑتا ہوگی تو بیراتھتا نہیں آ پائے گی اور اس سنکچت دائرے میں قید کر کے ہم نے جو پردیس کو رکھ دیا تھا پسلی سرکاروں نے اس کا دوسپیڑام پردیس کو بھکتنا پڑا تھا تیس کروڑ کی آبادی کا پردیس اور بجٹ کے وقت تین لاکھ کروڑ کا تین لاکھ کروڑ میں بھی اگر ہم بیبھاگیہ آمنٹن کی استثیت دیکھیں گے تو بہت کم راسی مل پاتی تھی اس لئے سڑکیں نہیں تھی اس لئے بجلی نہیں تھی اس لئے پانی نہیں تھا سچائے کے سادن نہیں تھی کسان ودحال تھا نوجوان پریسان تھا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکتر بردیس اس ایک نئی پرتسپردہ میں کھڑا ہو چکا ہے جہاں پر سماج کے پرتیک تبکے کی ناغریکوں کول دھیان میں رکھ کر کے ساسن نے اپنی یوجنائی بنائی ہیں کوئی تبکہ آج کے دن پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جاتی موت مجھوپ چھیتر بھاسا کے آدھار پر اس کے ساتھ کوئی بھید بھاو ہوا ہو کوئی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم لوگوں نے تب پرارم بھی سب کا ساتھ اور سب کے وکاس کے ساتھ کیا ہے اور اس کے مادگیم سے سب کے بسواث کو ارجیت کرنے کی رنڈی کی تحت سرکار نے کارے کیے ہیں ہر ایک بار کی بجٹ کی اپنے ایک ٹیم لائن ہے اس کو لے کر کہ ہم نے اپنا کارے پرارم کیا ہے اور مجھے اس عوصر پر انتو دے کے پڑھنیتا ایک آتو مانو درسن کے پرودھا پنڈیت دین دیالوپاد دہائی جی کے بات یاد آتی ہے جس میں انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ آرثک یوجناؤں تا آرثک پرگتی کا مات سماج کے اوپر کی سیڑی پر پہنچے بھی بیکتی نہیں بلکہ سماج کے نیچے اسطر پر بیدیوان بیکتی ہوگا اور مجھے لگتا یہی سرکار کے اس کارے یوشنہ کا اور اس بجٹ کا ادھار بھی بنا ہے اب یاد کریے ہم نے جب پہلا بجٹ پستط کیا تھا اس ہی سدن میں اس بجٹ میں ہم لوگوں نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں پہلا بجٹ جو پستط کیا تھا تو بجٹ ہم لوگوں نے پردیس کے اپنے کسانوں کو سمرپیت کیا تھا اور تب ہم لوگوں نے کہا تھا بجٹ کو اس سدن میں پرستوط کرتے ہوئے کہ گرام دیپتا نمسکار سونے چاندی سے نہیں کنط تم نے مٹی سے کیا پیار گرام دیپتا نمسکار ساتھ ساتھ پردیس کے اندر پردیس کے ان سبھی چھتروں کے بارے میں خاص طور پر گرام ارث بھی بستہ کے بارے میں یاد کریے جب ہم لوگ نے کہا تھا کہ پردیس کے اندر ہم گڑھا مکت سڑکیں دیں گے لوگ ہنستے تھے ارے کیسے ہوگا ایک لاکھ بیس ہزار کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں ایسی ہیں جو گڑھوں میں بدل چکی ہیں آپ کا عادت تھی پکس سرکار کی عادت تھی کہ ان کو گڑھے زیادہ پیارے ہوتے تھے لیکن ہم نے گڑھا مکت کا ابھیان چلایا آج اس کا پینام ہے پردیس کے اندر سڑکیں دیکھنے لائق بنتی ہیں ہم نے انتر راج جو ہماری کنیکٹیوٹی ہے انہ سب کو فور لین کی کنیکٹیوٹی کے ساتھ جوڑنے کی کاروائی پرارم کی ہر جلا مکھ 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 رہے ہیں یہ سرکار کی گرامیڑ ارث بیوستہ کے ساتھ ہر تیسیل مکھیالے کو ہر بلاک مکھیالے کو ہم ان کے ساتھ جوڑیں گے گرامیڑ سڑکوں کی نرمان کو کارکرم پاگے بڑھائیں گے پی ڈوول ڈی نوڈل بیوہ سڑک کا ہے لیکن بہت ساری سڑکیں سچائی بیوہ کی تھی گنہ بیوہ کی تھی منڈی کی تھی بیس بیس ورسوں سے سڑکوں پہ کچھ ہوائی نہیں تھا کام لیکن بینا کسی سنکوچ کے کون بیدھائک ہے کون سانسد ہے اس کی چنتہ کی اگر ہر ایک جگہ سڑکوں کو گڑھا مکت کر کے یا ان کی نوینی کرنے کا کار پردیس کے اندر سفلت پروت کیا گیا گرامر ارت بیوستہ کو ایک نئی جان دینے کا کار کیا تھا یہ پردیس کا پہلا بجٹ سترہ اٹھارہ میں ہماری سرکار کا تھا موہد دوسرا بجٹ ہم لوگوں نے سمرکت کیا پردیس کے بنیادی دھانچاگت وکاس اور پردیس کے عوضیوگی نویس اور ساتھ ساتھ بجٹ بھی اسی کو دھیان میں رکھ کر ہم نے کار رشنہ کو آگے بڑھایا تھا بنیادی دھانچاگت بکاس کے بھاو میں آپ کسی بھی بڑے لقصے کو پرابط نہیں کر سکتے ہمارے سامنے کے مطروں کوئی برا لگتا ہے جہا ہم ان کی پروانچل ایکس پریس ہوئے کہانی کو جب یہ لوگ ادھر سے بولتے ہیں تو ان کے اس کو دیکھتے ایسے لگتا ہے کہ یہ ستیوادی ہریشن کے نئے اوتار کی روپ میں پرستد ہو چکے ہیں اور یہ لوگ صدر میں جو بولنا ہیں ملکہ ستی بولنا ہیں لیکن جب کی اس کا بہت کوئی بھی کسی پرکار کا کوئی سمنوے نہیں ہوتا ہے اور انفرسٹرکچر ڈیولومنٹ پر اسی بات کو لگے فوکس کیا گیا کیونکہ پہلے میں جب کسان اور جوان اتر پردیس کی آدھار صلاح ہے کسان اتر پردیس جیسے گرامین ارث بیوستہ سے جڑی بیوستہ کو ایک مضبوطی پردان کرنے اس کا آدھار بن سکتا پردیس کا کسان ہم نے پہلے چنن میں اس کے من میں وشواث بھرا کیونکہ کسان اس دھرتی پر سونا اگلنے کا کام کرتا تھا جوان سرکسہ کا ایک واتاون بناتا تھے ان دونوں کے سمن ویسے ہم نے جو واتاون دیا جو پرسیپسن چینج ہوا اب اس کے لے اس پرکار کا انفرس تکچر ایک سپریس وے انٹر سٹیٹ کنیکٹیویٹی میٹرو ایئر کنیکٹیویٹی بیس ورسوں سے سرکار نرنے نہیں لے پا رہی تھی جیور میں ایئر پورٹ بننا ہے ہم نے کہا اب اس میں ناس سبت ہو گا ہی نہیں ہم لوگ اس کو بنائیں گے پورٹ اکتر پردیس کے نام پر اور یہ ایئر پورٹ دوہزار تیئیس میں جب پھنکسن میں آئے گا تو دوہزار تیئیس سے لے کر کے آگامی ماتر تیس ورس کے دوران ہی ایک لاکھ کروڑ سے ادھک کا ریونیو اکتر پردیس سرکار کو دے یعنی سرکار ہمارے جو مانی جن پردیس گن تھے بولن سر اس کے الی گر سے جڑی مانی جن پردیس گن تھے ایک سر کہتے تھے کیا ہوگا ہم نے کہا دیکھے نا کیا ہم لوگ کرنے جا رہے ہوا کے لئے جیور سب سے یاد کریے یہ جیور وہی چھتر ہے جہاں آپ لوگوں کی سرکار کے سمیں بھٹا پارسول کی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے جہاں پر تمام ایسی وارداتیں گھٹیت ہوتی رہی ہیں جو پوری مانوتہ کے لئے تنت تو سرمناک ہوتی تھی لیکن آج ہماری سرکار نے بکاس کا ایک ویجن دیا اور میں ابنندن کروں گا جیور چھتر کے ان سبھی کسانوں کو میں گیا تھا ایک بار میں نے جن پر تنیزے کے ساتھ سیجھے سمباد کیا تھا اور میں نے ان کے سامنے اسی بات کو کہا میں اور پہلی بار ہوا کہ جب کسان اپنی دھومی کو سرکار کو سونپنے کے لئے اپنے دستا ویجوں کے ساتھ مکھے منتری آواز پر آتے ہیں اور جیور کے سبھی کسانوں نے اس بات کو سونپا کی ہم لوگ یہ جمین جیور یار کوٹ کے لئے دینا چاہتے ہیں سرکار نے پہلے کیوں نہیں ہوتا تھا کیونکہ نیت خراب تھی کسان کا معافظہ کچھ اوری لوگ ہڑپ جاتے تھے وہ بیچارات دیکھتے رہ جاتا تھا آج ایسا نہیں ہے یہ انفرسٹر ڈبلومنٹ اس سے بستاس زمع اور پہلے ہی دوہزار اٹھارہ میں اکیس بائیس فروری اٹھارہ میں اتھار پدیس کا پہلا انفیسٹر سمیت پانچ لاکھ کروڑ روپے کے ایم او کے ساتھ سمپنوا لوگ مانتے نہیں تھے کہ اتھار پدیس میں اتنا بھی نویس آئے گا جب جمین پہ جاؤ گے دکھائی دے گا کیا ہو رہا ہے کاریالیوں میں بیٹھ کر کے سرکاری بنگلوں سرکار آنے کے بات سے لے کر کہ اب تک دھائی لاکھ کروڑ سے ادھک نویس ہم لوگوں نے نیجی نویس اتر پردیس کے اندر کروایا ہے اور پردیس نے اس کے مادیم سے تیتیس لاکھ سے ادھک یوت کو سوروزگار کے ساتھ اور نوکریوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے پردیس کے اندر سفل تا پرورت اس کارکرم کو آگے بڑھانے کا کارکرم ایک بسواس جو جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی پر بیکتے کیا تھا اس کو اس کے مادیم سے یہاں پر پرستط کرنے کا پریاس ہوا اتر پردیس چوبیس جنبری انیس سو پچاس کو اتر پردیس کی استھاپنا کا نوٹیپکیشن جاری ہوتا ہے لیکن ہم سب اپنا جنم دن مناتے ہیں لیکن جس پردیس میں رہے رہے ہیں اس پردیس کی استھاپنا دیوست کو نہیں مناتے ہیں ہماری سرکار نے پور رج پال آدنے رام نائک جی کے پرستا پر سرس اپنی سہمتی دی اور اتر پردیس نے چوبیس جنوری دوہجار اٹھارہ کو پہلی بار اڑسٹھ ورسوں کے بعد اپنا استھاپنا دیوست منایا اور استھاپنا دیوست میں جس اتر پردیس کی انکم انیس سو سنتالیس میں جب دیس آزاد ہوتا ہے اس کی پرتبکتی آئے راستے اوسط سے ادھک تھی وہ اتر پردیس آج راستے اوسط سے نیچے کیوں آیا یعنی آج اتر پردیس کی آئے کتنی بسنگت اس میں پیدا ہوئی اگر ہم پورے پردیس کا ایبریج لیں تو راستے اوسط سے آدھی ہے اس لئے دو ورس کے دوران آدھی سے کچھ زیادہ ہو گیا ہے لیکن 1950 میں کیا جز تھی تھی اور لگاتار یہ ڈیٹوریٹ کیوں ہوتا گیا کیا نہیں تھا اتر پردیس میں سب کچھ تو تھا لیکن پرتبکتی آئے یہاں لگاتار گھڑتی گئی لوگوں کی انکم گھڑتی گئی پلائن ہوتا گیا ہم کیوال لوگوں کو الجھاتے گئے جھوٹے ناروں میں الجھاتے گئے اور جھوٹے ناروں میں الجھا کر ہم لوگوں نے پورے پردیس کو اتنا خراب پرسپسن اتر پردیس کا کر دیا دنگے لوٹ پاک پیسے ور اپرادیوں کو سرکاری بنگلوں میں بلا کر سمبانت کرنا یہ اتر پردیس کی پیچان بن گئی تھی کوئی نویسک آنا نہیں چاہتا تھا یہی تو اتر پردیس کی اندر ہو چکا تھا ہم نے بدلی ہے اس میں تک کو توڑا ہے اتر پردیس سانتی ہے اتر پردیس میں سرکسہ ہے پردیس میں نویس سرکسی تو ہوگا دیکھتے دیکھتے دیس اور دنیا گھر نویس یہاں آنے کو تطپر ہے اب یہ دیکھا ہوگا اپنے دیفنس ایکس ستر دنیا کے ستر دیس وں اتر پردیس کی جو پہچان تھی جس نے اتر پردیس اتر پردیس بنایا تھا یہاں کی پردی بکتی آئے کو نیشنل ایبریس ایدھک لے جانے میں مدد کی تھی وہ تھا پردیس کا ایم ایس ایمی سیکٹر لگو سوکسم اور مدھیم ادھیم ہم نے اس کے لئے یونی کیوز نہ چلائی اور اس کا نام دیا ایک جنپت ایک اتر ایک جنپت ایک اتر میں بھی آؤں گا اس کے کیا پیڑنام ہوئے ہیں اس پر بھی میں آؤں گا لیکن اس کو بھی بڑھاوا دیا ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ہی سکسا کو فوکس کیا بیس سکسا فریصر اس صدر میں بیٹھے ہیں ہمارے جتنے صدر سے ہیں ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کیمریز اور ہاورڈ میں پڑھے ہوں گے لیکن ہم میں سے زیادہ لوگ پریمری سکولوں میں ہی پڑھے ہیں آپ لوگ زیادہ لوگ آپ لوگ زیادہ بسواس کرتے ہیں جاننے کے لئے کہیں بھی جائیں گے ٹیکنولوجی کے لئے تو ہر بیک تھی جانتا میں سویم بولتا آپ اپنے سدستیوں سے اور میں چاہوں گا میں اس بات کنرود کرنے والا ہوں آج کہ ہمارے سدستیوں کے ڈیلیگیشن کو دنیا کے اندر الگ چھتر میں بھیجا جانا چاہے جیسے ٹیکنولوجی کے لئے میں اپنے ایمیس ایمی منسٹر سے کہا ہے کہ بھئی آپ تیار کر دنیا کے اندر اب ایک سمیں آیا ہے اتر پردیس اپنی پیچان کو آگے بڑھا سکتا ہے لوگوں کے من میں ایک بسواس زکا ہے لوگ اتر پردیس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کی چھک ہیں ہم دنیا کے اندر ٹریڈ کے لئے ٹیکنولوجی کے لئے اور ٹوریجم کے لئے ہم دنیا سے بہت کچھ آدام پردان کر سکتے ہیں ٹوریجم دنیا کا کون ایسا ہندو ہوگا کون ایسا بود ہوگا جو اتر پردیس کے اندر نہ آنا چاہتا ہوگا کون ایسا دنیا کا پریٹک ہوگا جو ایکو ٹوریجم اور ہیرٹیج ٹوریجم کے لئے اتر پردیس میں نہیں آنا چاہتا کیا نہیں آپ کے پاس ہم دنیا سے ان کو احام انتر کرے نا الگ الگ دیسوں میں ہوں بیٹھیں بات چیت کریں سمباد کریں آمن تک کریں دیکھنا لاکھوں یوت ایک ساتھ کیون اس چھتر میں ہی اس کو نیا کاریں ملے گا ایک نیا سٹارٹ اپ استحاپ کرنے میں مدد ملے گی اور اسی کی بھومکہ 2018 میں ہماری سرکار میں یہی پرکرگیا کم آگے بڑھا رہے ہیں جب کمب ہم ہمارے سمیں میں کمب کیا کمب ہے یہ ہے کارے کرنے کی پدتی اور جو 2013 میں آیا ہوگا وہ گالی دے کے جرور گیا ہوگا یہ ہے انتر کرتے آپ کے گالی اتر پدیس کھا رہا تھا اور اس بار کارے ہمارے اور واہ واہی پر اتر پدیس بھی لے رہا تھا یہ ہے کارے پدتی اور یہ کارے پدتی کو ہی آگے بڑھانے کے لی دسام جو پریاس پرارم وہ ہوئے ہیں 2018 میں دوسرے بجٹ میں اس کو فوکس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنے کارے کرم کو آگے بڑھا یا سکسہ میں بیسک سکسہ فریشت کتنی خراب استیتی تھی ایک لاکھ اٹھا ہزار بھی سکسک تو نائے بھی نہیں تھی نہ پانی پینے پیجل کی بیوست نہ سوچالے کی بیوست نہ وہاں پر بیٹھنے کی بیوست نہ وہاں پر کوئی کنیکٹیویٹی بچوں کی یونیفورم کس پرکار کی تھی ننگے پیر جاتے تھے نہ بیگ نہ بوکس نہ شیٹر بھی سند سردی میں گریب بچہ تھن سے مرتا تھا آپ نے جاتی جاتی کے نام پر بانٹ کرنے کے سیوائے کیا 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 اس کے سیوائے کیا وہ گریب بچہ جو بیسک سکھ پریشت کی سکول وں میں پڑھتا ہے کیا پردیس کا بچہ نہیں تھا کیا اس کے کوئی جاتی نہیں تھی کیا اس کو پہنے کے لئے بھی جوتے موزے دے جانے چاہیے تھے سردی میں بھیسن تھن سے گریب کا بچہ کیوں مرے گا اس کو بھی سویٹر ملنی چاہیے تھی آپ نہیں دے پائے کیونکہ سوچ ہی نہیں تھی کیونکہ آپ کو بہہ لگتا تھا کہ گریب کا بچہوں پر اٹھ جائے گا تو آپ کا سنگhasan ڈولنے لگ جائے گا یہ ہے کثہ آپ کی اور کثہ کہاں سے پرارم ہوتی ہے تین بھائی تھے تین بھائی تھے تین نے بھگوان کی بڑی اراد نہ کی ایک نے کہا کہ مجھے سکتی مل جائے دوسرے نے کہا مجھے بھکتی مل جائے تیسرے نے کہا مجھے ستہ مل جائے تو ستہ کا پرتیک اندراشن تھا تو بیچارہ اندراشن بولنے کی وجہ وہ نندراشن بول دیا تو نندراشن میں جب دیکھو ہم بھکاس کی بات کریں گے وہ جاتی کی بات کریں گے ہم بنیادی سوی دھاؤں کی بات کریں گے ہم لوگ سرقصہ کی بات کریں گے جاتی کی بات کریں گے ہم لوگ پردیس کے اندر پرہان منتری آواز دینے کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ جاتی کی سوچی دوہجار بارہ کی سیکس سوچی ہم لوگ نے نہیں بنائی ہے تب نہ کیندر میں بیزے پی تھی نہ پردیس میں بیزے پی تھی لیکن ہم نے کہا اس کے انسار دیں گے جو بچیں گے ان کو بھی دیں گے کسی کو بنجیت نہیں رکھیں گے کارے کرنے کے لئے سمبیدن سلطہ چاہیے کارے کرنے کے لئے ایک ویجن چاہیے نہیں تھا بیسک سکسہ فریشت آج ایک لاک بیس ہزار ویدی آلے میں ایک لاک اٹھان ہزار میں سے ایک لاک بیس ہزار ویدی آلے سبھی ماننے جن پرطنیتیوں کے سی سماج کے گڑمان نے ناغریکوں کے سی سکسہ ویبھاگ اور پلس اور پرساسنک ادھیکاریوں کے سی ہم لوگ بنیادی سوگدھاؤں سے آچھا دیت کر چکے ہیں فلورنگ بن چکی ہے ٹوائلٹ بن چکے ہیں لائٹ کا کنیکشن دیا جا چکا ہے بیجل کی بیوستہ ہو چکی ہے سمار کلاس کی بیوستہ وہاں پر بہت ساری میں ہو چکی ہے ہر نیچر کی بیوستہ بھی بہت آئیت میں ہو چکی ہے ایک سسٹم کے ساتھ جڑا ہے آج جائیے نا اور میں چاہوں گا آپ میں سے سبھی ماننے سدس سے ہمارا ویجن ہونا چاہیے سبتہ میں کم سے کم ایک دن کسی ایک پراتمی پی دیالے میں جا کر ان بچوں کے ساتھ سمحن بجارے ان کو بتائیں کچھ ہم کیونکہ وہاں اپیکسیت نہیں ہونا چاہیے دوسر سنکل بمارا ہونا چاہیے کہ کوئی بچہ ایسا نہ ہو جو سکول جانے سے بنچت رہ جائے آخر وہ پردیس کا اور اس سواست کو ایک کروڑ اسی لاک بچوں کو یہ سویدہ آج کے دن پر پردیس کی سرکار ہماری دلائے ہے اور نیرنتر دلائے گی بھی سواست اٹھارہ میں ہم لوگوں نے اس کو بھی دھیان میں رکھا تھا کارے ہماری پہلے سے پرارم ہو چکے تھے ان سے سواست بیوہ کو نوڑل بیوہ بنانے کے بعد جو کاری یوشنہ ہماری آگے بڑی تھی آج اس کا پیڑ نام ہے 38 جن پت چہاں پہ ان سے پلائٹ کم یا زیادہ ماترہ میں تھی ان سے پلائٹ ہر ورس ہزاروں بچوں کو لین جاتی تھی پرسط ہی نہیں تھی پسلی سرکاروں کو پتہ ہی نہیں تھا ان سپلائٹ بھی کوئی بیماری ہے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ جن کو فائیو سٹار کلچر جن کی پربرطی ہو چکی تھی گریب کی پیڑا کو کیا سنیں گے انہیں کسی گریب کی کسی دلیت کی اس گریب بیچارے کی پیڑا سے مطلب ہی کیا تھا کیونکہ جب وہ بیمار ہوتا تھا تو اس کی وائس نہیں ہوتی تھی آپ نے اس کی بارے میں اس کی پیڑا کو نہیں سنا چالیس ورسوں سے بچے مر رہے تھے اٹیس جن پدوں میں مر رہے تھے کسی نگر سے لے کر کے اور آپ آجائیے ادھر لکھین پور خیری سیدے کر سہرن پور تک یہ پوری درائی پی بیٹ ان سے پلائٹیس سے پربابی تھی کچھ نہیں کوئی سنبید دنا نہیں تھی کیونکہ آپ کے نارے تھے وہ نارے جو لوگوں کو بھرم پیدا پکتے ہیں آج بھی آپ یہ تو کر رہے آج بھی تو آپ صدھرنے کا نام نہیں لے رہے ان سب چیزوں سے کہ کس تو صدھار ہو ایک بار ٹھوکر لگی ہے دیکھیں بدھیمان بیکتی کی نسانی ہوتی ہے کہ وہاں بار بار ٹھوکر نہیں کھاتا ہے ایک بار ٹھوکر کھا کر سمجھ جاتا یا دوسرے کو دیکھ آنے والی پیڑی اس کرتے کے لئے کبھی معاف نہیں کرے گی آپ لوگ کو کبھی معاف نہیں کر دیش کے سمجھ دھوکہ کر رہے ہے دیش کے آنے والی پیڑی کی سرقصہ کے ساتھ کھلوار کر رہے ہے کوئی سمجھ نہ نہ گریب کے لئے آخر گریب تو کسی جاتی کا ہوگا تب کہاں گئی تھے آپ کی جاتی تب کیا کر رہے تھے ایسے سواستے کے چھتر میں تھا ان سپلائٹ ٹیس سے مرنے والے جو بچے تھے چالیس ورسوں سے مر رہے تھے اس میں نبی فیزدی بچے دلیت اور سنکھ سمدائی سے تھے کوئی نہیں بولتا تھا جب میں سانسط تھا تب بھی میں ہی بولتا تھا اور مکھے منتری بننے کے باد بھی میں ہی بولنا ہوں اور تب بھی آپ ہمیں کہتے ہیں ہماری پارٹی کو کہتے ہیں ہم گریب بیرو دی ہیں ہم پھلانا بیرو دی ہیں تب بھی آپ یہی بات آروپ لگاتے ہیں انسی فلائٹیس دگت ورس تک ہم لوگ 56 فیزدی کم کر چکے ہیں اور موت کے آنکڑوں کو 81 فیزدی نیچے لہ دیئے ہیں اور جو پرگرام چلنا ہے میں پاوحان کروں گا آپ سب کا میں آپ سب کو امنت کرتا ہوں پہلی مارچ سے سنچاری روک نینترن کا انسی فلائٹیس ملیریا فائلیریا دینگو کالا جار ان سب کے لے ایک بسیس ابھیان چل لہ اور اس میں انسی فلائٹیس کے خلاف ویکس نیشن کو بھی ایک نئے پروگرام کی روپ میں جڑا گیا ہے اور میں چاہوں گا پہلی مارچ کو روی بار ہے ہر ایک پراتمک سواست کے اندر کو ان سارجن اصطلوں پر ایک کارکرم چلیں گے اور آپ سب اس میں بھاگیدار بنیں ایک دم بننا چاہیے ابھی اس لئے سولہ فروری کو فائلیریا کے خلاف ابھیان کا سبھارم ہوا ہمیں چلانا چاہیے سب کی سہی بھاکیتہ جب تک نہیں ہوگی تب تک ہم اس پرکار کی روپ پنینت نہیں کر پائیں گے پردھان منطری جی نے 2025 تک بھارت کو ٹیور کلوسیس سے مقت کرنے کی ابھیان کو آگے وڑھایا ہے ہم سب کا داہیت تو ہے کہ ہم ٹیور کلوسیس کے اخلاق اس ابھیان کا حصہ بنے کوئی بچہ کوئی بھی گریب کوئی بھی پریٹ اس سے نہ موت کا سکار بنے سرکار کی یوزنہ اس تک پہنچائیں ٹی بی مقت بھارت کی اس ابھیان میں ہم بھی سی بھاگی بنیں گے یا ہمارا لگ سے ہونا لیکن یہاں پہ یہ لیس دینے کی بات ہو رہی تھی مجھے یاد ہے جب صدار سندھی منتری بنے دس بارہ پندر دن کے اندر یہ فائل لے کے آئے انہوں نے کہا بھارت سرکار ہمیں کچھ کارڈیگ وین دینا چاہتی ہے تو میں نے کہا کیا دکت آ رہی کانی پچھلی سرکار نے منا کر دیا ہم کیا کر میں نے کہا نہیں آپ ترنج یہ بھارت سرکار میں اور یہ سویم وہاں گئے اور ایک ساتھ ایک مہینے کے اندر ڈیڑھ سو کارڈیک ایمبولنس یہاں لے کر کیا گئے جس میں مونیٹر بھی یہ ایلیس دی ہیں ہر جنپد میں پہلے چنڈ میں دے چکے ہیں اور دوسرے چنڈ میں بھی سو عورتی ہیں جن میں چار بڑے جنپدوں میں چار اور چھوڑے جنپدوں میں تین تین ہے اس سسٹم کیسے کارے کرتا ہے ایس پریسنل ڈسٹک میں بھی سواست ہے سکسا ہے کرسی ہے جل سناویشن ہے اس کل ڈیبلومنٹ ہے ان سب چھتروں میں بھی بہتر کارے ہونا چاہیے اتر پردیس کی رینکنگ پوری دیس کی اندر ٹاپ کی رینکنگ میں اتر پردیس چلنا ہے ایسے ہی نہیں ہوا اس کے لئے پریاز کرنے پڑے ہیں